نمازکار سبی پسو پالک بھائیوں کو منیش ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہا ہے وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس جرور کرے تانگ کی آنے والی سبی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے ل نمازکار نمازکار منیش جی کیا آلا جی بہت بڑی آجی انکل جی اپنے سنو اور گھر پریبار میں ٹھیک ہے جی سارے بڑی آپ کے بڑی ہے جائے منیش جی تو انکل جی سب سے پہلے اپنا نام اور ایڈرس میرا نام منیش جی تیجیندر پال سنگھ ڈنگ ویسے کالو بھائی کے نام پر فہمس ہوں یوٹیوب پہ ہاں جی سب ہی جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں تو اپنا ایڈرس ایڈرس میرا جلا گنگا نے گا رہا ہے تسیل پہ سنگھ پور رہا ہے اور بس ٹین سٹیشن اور ڈا گھر کے پوسٹ آفیس کے پاس یہ اپنا فارم ہے سنگھ سوا گردوارے کے پاس بڑا گردوارہ ہے ٹھیک ہے جی اور اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے میرا چھانمیں چھ سو اکتالیس تری نائن نار سو ٹھائی چھانمیں چھ سو باتر سات نو سات سو انیس ٹھیک ہے یہ اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے اور آج کی ویڈیو میں کتنے پسو دکھا ہوں منیش جی بہنسے تو تھی تین پر دو بھائی صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے دونوں رکھ لی کہے ڈنگ صاحب ہمیں دے دو بہنسے دونوں ان کو دے دی ہے میں نے بہنسے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ایک ہی بہنسے ایک ہی بہنسے وہ بھی ڈیڑھ دو مینے کی بھی آئی ہے دس کلو دودھ ہے دودھ کی اپنی دو ٹائم تین ٹائم یہاں تسلی کر لے کوئی ٹینشن نہیں ہے جوٹی ہے کھار کی باو مٹی کا ہے ٹھیک ہے تو انکل جی جو بہنسے انہوں نے کھری دی ہے تو اس کے بارے میں بتا دو ٹیٹرز منیز جی یہ جوٹی کے نیچے سترہ کلو دودھ تھا ٹھیک ہے سترہ لیٹر دو ٹائم ان کو لیٹر لگا کے دی ہے ان کی بھی من کی شانتی ہوگی بھی واقعی ڈنگ صاحب بہنس دی ہے صحیح ہے منیز جی لوگ بول دیتے ہیں یہ ویڈیو میں بیس کلو دودھ بائیس کلو لوگ کتراتے ہیں دوانے میں صحیح ہے میں نے ان کو اوپن سوڈا کیا ان کے انٹرویو میں دلاؤں گا آپ کو ان کو کہا دو ٹائم پہلے دولو پھر اپنے سوڈا کرنا پھر ٹوکن منی کریں گے صحیح ہے یہ منیز جی آٹھ بجے ملکنگ ہوئی ہے ایک لاکھ بیس یار کی ان کو یہاں سے دی ہے ٹرانسپورٹ ان کا خرچہ ہے ٹھیک ہے ایک بیس کی اور ایک یہ دی ہے یہ دی ہے منیز جی ایٹی ٹو کی بیاسی کی دودھ پرپل پہ لیئے انہوں نے کھیس میں سے کھالی ہوئی ابھی نو دس کلو کھیس میں سے باہر و اکے دودھ پہ چلی تیسرا دینے میں کہے ٹھیک ہے نو دس لیٹر ہاں دس لیٹر تیار ہے جی یہ کتنا تک دے دیگی دودھ یہ منیز جی مالک نے پھر چودہ کلو بتایا میں نے ان کو چودہ کلو کی کھلی گرنٹی دی ہے ٹھیک ہے ابھی تیسرا رو جی نادو ابھی بھی ساتھ ہے بچے کے ٹھیک ہے کیا آپ بھی اپنے کٹڑو کو کرنا چاہتے ہیں جوان تو اس کا ایک ہی ہے سمادان رائٹ کاف تو روزانہ اپنے کٹڑو کو رائٹ کاف 20 ایمل پلائیں اور اس کو وجندار اور سوست بنائیں اور ادھک جانکاری کے لیے اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ 789-00-45000 نمسکار انکل جی نمسکار منیش بھائی نمسکار تو سب سے پہلے اپنا نام اور ایڈرس بتا دو جی میرا نام محیش بیاس ہے میں گھنگاپورشی کی لازستان سے آیا ہوں ٹھیک ہے اور ویڈیو دیکھ کے آئی تھے آپ ادھر ہاں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کے آیا تھا ٹھیک ہے اور جیسا ویڈیو میں بتاتے ویسا کچھ ملتا ہے ہاں جو انہوں بتایا ویسا ہی ملا اتنا ہی دودھ ملا اور ٹھیک ہے اور کب آئی تھے ان کے فرم پہ میں کل صبح آیا تھا ٹھیک ہے کل صبح آپ آئے تھے اور کتنے پسو کھریدے آپ نے یہاں سے میں نے ان سے دو بہنس پھری دیا ٹھیک ہے دو بہنسے کھریدی ہے اور ریٹوں میں کیسی لگی ٹھیک ہے دودھ کے حساب سے جتنا دودھ ہے اس حساب سے ریٹ ہے ٹھیک ہے ریٹوں میں بڑیا لگی اگر کوئی بھائی آپ کی طرف سے انکل جی کے پاس آنا چاہتا ہے تو آپ کیا کہو گی میں یہی کہوں گا کہ آئے ان کے پاس یہ اچھے رسوس نہیں آدمی ہے رہنے کھانے کی بیوستہ بھی ان کی اچھی ہے ٹھیک ہے اور ریٹ بھی صحیح لگاتے ہیں ٹھیک ہے رہنے کھانے کی سویدت آپ ترکے ہی ہو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے ٹھیک ہے نہیں مانیس جی ایک میں بات لوگوں کو اور سمجھا دوں ہاں جی لوگ تھوڑا یہ دیکھتے ہیں بھی ڈنگ ساہب جو لگاتے ہیں ریٹ ویسے ہیں جیسے ہیں ہم ہم انکل جی آپ میرے پاس آئے کل سبھے میں نے آپ کو یہی کہا بھی آپ رہو کوئی اپن سودا ہے کوئی سودا نہیں ہے آپ کو فٹ بیٹھی لینا نہیں ہاں یہی بولا اور ہم نے کوئی بیانہ بھی نہیں دیا بھیتنا بیانے کے انہوں نے ہم کو دودھ دکھا دیا تھا یہ کٹیا میرے والے چینل پر لائپ ہوئی تھی ہاں لائپ ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کو کتنا دودھ بولا میں نے ہم کو بولا تھا ساڑھے پندرہ ساڑھے پندرہ بولا تھا کتنا نکلا اس کا دودھ نکلا ساڑھے آٹھ ناپ ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ سوڑھا لیٹر ہو گیا پندرہ بولا تھا لوگ بول دیتے ہیں جھوڑ دودھ میں یہ بیس لیٹر کی دودھ ہے یہ پھلانا دودھ ہے میری بہن سے کھالی ملی صبح ہے آپ بالکل ہاں کھالی تھی شام کو آپ نے milking آپ نے سبھے و کی ٹائم ٹو ٹائم کی بارہ گھنٹے میں مائے مجھے آگیا بات کا بالکل ٹھیک بات نہیں کوئی بھی فرود لگا کھانے بھی نہیں رہنے کا بھی ریڈانگ صاحب نے ہمارے ساتھ فرک کیا ہو کوئی فراود نہیں تھا لوگ ٹھیک ہے کمنٹ میں اگر میں اچھا ہونا تو میں لوگوں کے لئے کیوں کے لئے برا بھی ہوں گا ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے وہ کھانے کے لئے اب ٹھیک ہے انکل جھوٹ مار کے دودھ روک کے ویڈیو لگانے کا مطلب تو ہے ہی نہیں میرے نہیں ہم نے بارہ گھنٹے میں دودھ مکالا آٹھ باتے شام کو صبح آٹھ باتے تو لوگ لگا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھنگر کرجلے میں لگا رہے ہیں وہ تو ستر کی بہنس دے رہا ہے وہ پنیتر کی ہے وہ پھلانے چینل ہمارا مندی لگا رہا ہے بھائیہ مندی لگا رہا ہے تو رو بھی دیکھو کتنے رہے ہیں میں آپ نے بتایا اس سے ایک لٹر زیادہ نکلا دور پلس میں سبھی بھائیوں کو رویٹ کرتا ہوں مال آپ سے دس پندرہ ہزار پہ تیج ہے کوئی بھی بھائی آنا چاہے آئے ان کی خاترداری اچھی ہوگی رہنے کھانے پینے کے لئے سب کچھ ملے گا پلیز دو ٹیمی یہاں ملکنگ دیکھ رہے ہیں کل کو کمپلینٹ نہ کرے بھی ڈنگ ساہب میرے گھر پہ دودھ اتنا ہے اب ہی اسنے والی بات بتاؤں ہاں جی کل یو پی میں میری دو بحیث گئی تیرہ لیٹر کی گارنٹی پہ گئی میں نے وہ بھولا ہے ڈنگ ساہب یار میں تو مر گیا میں کہا تو بحیث واپس بھیج دیں ہاں ہاں اگر اس بحیث میں مر گیا تو دنیا بھر ساہب بھی ڈھوکھے بھار ہی ہوں گے میں کہا تو بحیث واپس بھیج دیں بتاؤں کیا بھولا ہاں جی نہیں یار وہ ٹھیک ہے پھر میں کہ کمپلینٹ کھائی کی کر رہا ہے بھائی صحیح ہے لوگ یو پی کتنا مرضی خرص ہونا دے تو لوگ کہیں گے بھی ڈنگ ساہب جھوٹ مار کے دے رہے ہیں بلکو ہاں جی انکل جی سب سے پہلے نمبر پر جوٹی سے شروعات کرتے ہیں مانیز جی ابھی ڈیڑھ اور دو مینے کے بیچ ہے ٹھیک ہے بی آئی ہوئی بی آئی ہوئی خار کی کٹیا ہے موکے پہ دودھ دس کلو ہے نو مان کے لینا کل ہی اپنے فارم پہ آئی ہے ٹھیک ہے آکے منی لگایا دو ٹیم کوئی بھائی ملکنگ دیکھے لے سکتا ہے اور اونلی فور باس سٹھ ہیار میں پانسو کلومیٹر میں دے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے سکسٹی ٹو تھاوزنٹ سکسٹی ٹو ہیار میں گھر پہنگ پیچھے کٹڑی ہے دس ہیار کی منیز جی کٹڑی ہے پیچھے ٹھیک ہے دس ہیار کی کٹڑی پانچ چھے یار کی رایا نکر رہ گیا پیچھے کیا رہ گیا منیز جی دودھ کتنا موقع پر تیاری گیا دودھ منیز جی دس کلو ہے پر نو کی گرانٹی کہیں بھی کوئی پاس کر لے اپنے سے ٹھیک ہے نو لیٹر تیاری گیا کوئی ایکر پہ کا ٹائم نہیں ہے ہاں جی کوئی بھی بھائی ثابت کر دے تھڑوں کی بہت بناوات اچھی ہے پسم کے بہت ہی اچھا لگاتی ہے ٹھیک ہے باو مٹی کا ہے کٹڑی نہیں دیتا کسان اگر مانگنے جائے نا ہاں جی تو کٹڑی ہو سکتا ہے ابھی گابن بھی ہو پر میں گرانٹی نہیں کروں گا ٹھیک ہے کتنے دن کی بطائی کسان بھائیا مالک نے ڈیڑھ مینے کی بطائی ہے دو مینے کی مان کے لے وہ کٹڑی ہے وہ دیکھو بہت ہی سندر کٹیا ہے پیچھے دس یار کی تو مینے کی کٹیا ہے پیچھے ٹھیک ہے یہ والی کٹڑی ہے پٹھا دیکھو کٹیا کا دودھ اچھا چوڑا ہے گریب گرسی آئی ہے ٹھیک ہے کٹنگ گھر رکھی ہے کٹنگ گھر رکھی ہے کٹیا کی ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھائی بھی دیری واقعی جو دھنوں کے بیچ میں اسپیس ہے وہ تھوڑا جو بھائی مینے کی بھائی بلکل گھاس پہ نا کٹیا آگے باندھ دیتے ہیں تھاپی دو نیچے اتر جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے بھی دودھ روک کے یا کوئی ویڈیو دکھا رہے ہیں باست ڈیار میں گرمی گرمی پلا دیا چاہے اس کو بیچ لیں گے ہیں صحیح ہے اور یہاں کوئی بھائی کرے دے گا پانچ ڈیار مائنس کر لے سامن کی دیر روی یہ منیز جی فسٹ بیانت میں پہلے بیانت میں کھیس میں سے کھالی کی ہوئی ہے بلکل جاڑ کے دوسرا دن ہے موکے پہ پندرہ کلو کھیس ہے ٹھیک ہے دو دن کی بھی آئی ہے اور پندرہ لیٹر موکے پر پندرہ کلو کھیس تیار ہے میرا انمان جاتا کہنا ہے بیس پلس دودھ دینا چاہیے کٹیا کو ٹھیک ہے بچیا کو ہائٹ نورمل ہے اور جو نکھ رہا ہے نا تین لاکھ والی گائیں کا بھی نہیں ہوتا منیش صحیح ہے فیس کوالٹی سندرتہ ایڈر میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چیز میں پوری ہے منیش جی صحیح ہے اور کیمت اس کی اور منیش سب سے بہت رہی ہے دانتوں میں ٹھیک ہے کتنے دانت ہیں ابھی دو دانت ہیں چوک کے ابھی دانت نکال رہی ہے ٹھیک ہے دو دانت ہیں ابھی اور بچہ کیا دیئے ہیں یہ بچہ بچڑ ہے شاید بچڑ ہے نا پیچھے بچڑ ہے پیچھے اور ریٹ ریٹ منیش جی سیونٹی فائیو پانچ سو کلومیٹر دائرے میں کرایا ہمارا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے گا ستر کی دے دیں گے بھائی ٹھیک ہے ستر داروے یہاں کرے یہاں کرے تھا تھوڑ سا پری لے لے ٹھیک ہے باقی فیس کوالٹی بہت ہی سندر منیش جی بہت ہی جیدہ ہر چیز میں جو پری پرپیکٹ ہے ہاں جی انکل جی اس سے آگے ایک اور گائی دکھا رہے ہو یہ منیش جی جرسی اور ساہیوال کا کروس ہے ٹھیک ہے جرسی ساہیوال کروس بریڈ گائی کروس بریڈ اے ٹو ملک کی ہے دودھ شمتہ رہے گی بیس کلو کی ٹھیک ہے بیس لیٹر کی دودھ کلو اپنے کوئی بائی گرنٹی کر کے بھی دے دیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے گرمی کا میوہ ہے ہاں جی بینس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بینس کے دام بڑھ رہے ہیں گائیں رکھ لو کوئی ٹینشن نہیں ہے درمیر جی پر سائیڈ میں لے گئی ایٹر دیکھو چاروں چونٹوں پہ ہے میں کہاں بچڑی گھر گھر تھڑا پیدا ہوتی ہے منیش صحیح ہے جو تھوڑوں کا سائز ہے وہ دیکھو بھئی کتنا پیارا لگا ہے میں کہاں منیش ٹھنڈا سباب ہے گرم نہیں ہے مند کش ہوتا ہے بچڑی دیکھے صحیح ہے فیس قوالٹی دیکھو اور سندرتہ دیکھو نیچے کی دیکھو منیش کافی نواب کافی نواب ہے اور بیس کلو کی کوئی بھائی گرنٹی بھی کر کے لیتا ہے تو اپنے چھاتی ڈھوکی دے دیں گے منیش ہے گابن ابھی پانچ چار دن لے رہی ابھی تو گلوث اور کرے گا ایڈر صحیح ہے ایڈر ابھی تو اور اتارے گی ابھی تو جس جسے سے ٹائم لے گی تو گلوث اور کرے گی منیش جی تھوڑا سا نا ایک جس بندے سے لی تھی نا کل ہاں جی اس نے سالے نے کچھ کھلایا ہی نہیں ٹھیک ہے اب آکے گائے کو پانی پلایا دانہ ڈرنہ ڈالا اب اچھا کھایا پیا اب تھوڑا سا دکھنے لگی ہے ٹھیک ہے اور نیچے یار سب سے بات ہوتی ہے منیش سندرتہ ہے کلو دودھ کلو کم دے دے پر شانت سب آپ کی بچڑی ہونا صحیح ہے تو بیچنے میں بھی مجھا آتا ہے اب کون کہہ دے گا یہ بیس پلس دودھ نہیں دے گی صحیح ہے اور کیمت اس کی کیمت کیمت منیش جی مانگنے کو تو ستر مانگ لوں اسی مانگ لوں ستا سٹھ ہے یار کی پونچ کروا دیں گے پانچ سو کلو میٹر دہرے میں ستا سٹھ کی نہیں پینسٹ کی منیش یار چلو آپ کہہ رہے تو پینسٹ کی دے دیں گے جی پینسٹھ جاروے گھر پونچ منیش جی دیکھو گرمی کا میو ہے کوئی بھی بھائی لینا چاہے نا یہ مت ڈرے بھی ڈنگ صاحب میرے کو کاٹ لیں گے بچڑی کا مول لگائیں اور بچڑی لے جائیں صحیح ہے پینسٹھ جاروپے اور منیش بیانس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے اے ٹو ملک ہے اے ٹو ملک کی ہے کوئی بھائی لینا چاہے اپنی تسلیق کر کے لے جائے بیانے کے بعد لینا چاہے تو بیانے کے بعد بھی دے دیں گے ٹوکن منی آج کر لیں ٹھیک ہے اور مافی چاہوں گا منیش دو دن رکھ کے ویڈیو لگی ہے اس کی ہاں جی لوگ بولنے بھی ہو سکتا ہے یہ دو دن میں بیان بھی جائے صحیح ہے کیونکہ ویڈیو بڑھتی ہے لگنے میں ٹائم دو دن تو لگتے ہیں ویڈیو کو پھر بولتے ہیں ڈنگ صاحب آپ نے ویڈیو لگائی تھی کافی بار ہو چکا ہے ڈیٹ بھی بتا دیتے ہیں ویڈیو میں آج پندرہ تریق دو بج کے 69 منٹری یعنی تین بجے کا سمیہ اور پندرہ مارچ دو آزار چو بیس کی ویڈیو ویڈیو بن رہی ہے تو انکل جی اس سے آگے ایک اور گائی سیدھو منیش جی یہ اچے فور راٹھی کا کروس میں ٹھیک ہے کروس ہے کروس پہلے بیانت میں دودھ دیا ہے سولہ لیٹر پہلے بار میں سولہ لیٹر دیا ہے ابھی بیانے میں ان کے دس دن باقی بڑے ہیں ٹھیک ہے یہ سلوٹیں سلوٹیں سب لگا لگے اگر کہنا چاہے تو گرلینڈوں میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پر نہیں تھوڑا سا اس کا فیس ہے نا جو فیس ہو گیا کلر ہو گیا وہ گدری میں آجاتا ہے رکھی میں جیسی راتھی ہوتی بیس آجاتا ہے پر نیچے کی بہت ہی نواب ہے صحیح ہے اڈر کافی بڑیا لگا ہے میں کہا رہا منیش ویڈیو میں لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے گا پر جو پاس میں آئے گا اس کو چھوڑے گا بلیک تھن بلیک تھن کا یہ ہوتا ہے منیش جی یہ پکا تھن ہوتا ہے یہ اس میں بیماری میٹیٹس آنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بھی نہیں آئے گا تو دودھ منیش جی پہلے بیان سوڑا کلو دودھ دیا دوسرے جنے جنے گی دس دن باقی بچڑی میں اور کیمت منیش جی مانگنے کو سبتر مانگ لے ساٹھ ہزار کی گھر پہنچ کروا دیں گے ہم مان سمان کر لیں گے موقع پر کوئی ٹینشن نہیں ہے موقع پر مان پھارم پہ جوڑی گرسی لی تھی تو کہنے کا مطلب سندر سباب ہے کوئی یہ نہیں ہے ہو سکتا منیش جی شاید آپ کی ویڈیو لیٹ لگے شاید ہو سکتا بک بھی سکتی ہے تو انکل جی گائی کی ڈیٹیل ہے اس بچڑی کے بارے میں بتاؤ یہ منیش میرے بیٹے نے بڑے شونک سے لی ہے کوئی دوست ہے اپنا گرتیج براد اس کی ماں لی تھی میں نے اس سے جب یہ چھوٹی تھی تو تب ہی اس کی ماں لی تھی میں ماننے واری بات ہوگی 91 کی لی 1,20,000 کی بیچی تھی بیٹا بولا پسو تو آتے جاتے رہتے ہیں گھر میں کوئی ہیرہ پا لیں گے تو یہ ہیرہ ہی لے کے آن گھر اگر اچھا دیکھو لوگ گدہ گوڑے کے ایک بروبر کریں گے جس کو اس کی پرک ہے نا وہ ہی آتھ ڈالے بیچ دوں گا اگر اچھا مول لگا تو بچڑی بچڑی اور یہ نہیں مارنے والی اب کل ہی اپنے فار پہ کیونکہ جوان بچی ابھی کھی ری ہے چودہ مینے کی بچڑی ہوئی منیش گلو دیکھو بچڑی کی ہائیڈ دیکھو یار جیسے آج ہی آج آج صحیح اتنی ٹوپ کی ادھر ادھر لے اندھر لے بیٹا منیش ٹھیک ہو بگوان دیتا ہے نا کچھ سبر کا یہ انتہان لیا میں نے اس کی پندرہ بیس بار منتے نکالی ہیں بیار دے 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 بچڑی میرے کو صحیح ہے یہ تھوڑی سی وہ کیوں ڈر گیا یہ اچھل کود بہت کرتی ہے اچھل کود جوان ہے نیا خون اور کھیری بیٹا اوپر باندے ادھر اوپر باندے میں کہہ رہا ہوں بچڑی کیا کوئی یار اگر گو بغت ہوگا نا تو میوہ ہے جی ایسی بچڑی اگر مالے فل تیار ہوتی تو ڈیڑھ لاکھ بھی 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 اتنی ٹاپ کی بریڈ تو قیمت فریس کی بتاؤ یہ مد نہیں منیس جی معافی چاہتا ہوں مول موکے کا کوئی اگر پان لے وڑا اچھا بھائی ہو نا پھر بات کرے میرے سے دودھ پرپل میں مت دیکھے بھی میں دودھ گر کا پیوں گا سہی ہے پر میں کہہ رہا ہوں سی کرنے وڑا کوئی نیچے گی بڑی ہے بی 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 منیش چلو بگوان نے اس کی عمر بڑھا ہی تو بہت کچھ ہو جائے گا تو انکل جی بہت بہت دنیو نمشکار منی جی تینک بی بی